موسیقی موسیقی کے ایک اور بڑے باصلائیت نامور موسیقار ماسٹر عنایت حسین کا ذکر کریں گے ماسٹر عنایت حسین جن کی 29 برسی آج 24 مارچ کو منائی جائے گی آپ نے ماضی کے سپر ہٹ نحمات دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں او مینا نا جانے کیا ہو گیا یہ نقوات ضرور سنے ہو گئے چھوٹی بیگم اور قاتل کے یہ نقوات جو ہیں آج بھی سپر ہٹ ہیں ان کے تخلیق کار موسیقی کار ماسٹر عنایت حسین تھے ماسٹر عنایت حسین 1916 میں اندرون بھاٹی گیٹ میں پیدا ہوئے تھے جس کے بعد انہوں نے موسیقی کی تربیہ دی استاد بہار بخش سے انہوں نے ہارمونیم بجانا سیکھا جبکہ بعد میں بڑے غلام علی خان کی شاگلتی میں آگئے اور پھر انہوں نے موسیقی کے تمام اسران اور موسیقی کی ان دنوں میں انہیں اداکاری کا بھی شوق تھا لہٰذا وہ کلکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے اداکاری اور گلوکاری کی کلاسیکی موسیقی میں یعنی کلاسیکی گائیکی میں بھی انہوں نے اپنا نام بنایا اور وہ کچھ عرصہ وہاں پر نواب آف رامپور کے دربار سے بھی وابستہ رہے قیام پاکستان کے بعد ماسٹر انہیت سین پاکستان آگئے اور یہاں انہوں نے آکر پہلی بار جس فلم کی موسیقی دی اس کا نام تھا ہچکولے لیکن اس سے قبل وہ 1946 میں پرکاش ششی کی پنجابی فلم کمبلی میں دور موسیقی انٹروڈیوز ہو چکے تھے جس کی ہیروئین منورمہ تھی کیا میں پاکستان کے بعد جب وہ پاکستان آگئے تو پھر اچھکولے کے بعد انہوں نے بے شمار فلموں کا موسیقی دیا ملکہ پکراج کی ذاتی فلم شمی کی اگر ہم بات کریں جس کے ہدایتکار منشی دل تھے اس فلم میں انہائی حسین بھٹی کی آواز میں ایک گانہ بڑا مقبول ہوا تھا قد اکواری آجا سانو مکڑا دکھا جا یہ جناب اس فلم کی موسیقی موسیقی ماسٹر انہائیت حسین نے دی تھی اور یہ گانہ سپر ہٹ ہوا تھا اسی فلم میں ملکہ موسیقی روشہ نارہ بیگم کی دھاڑری تھمبری یہ ساری دھاڑرا اور تھمبری جو ہے یہ نیم کلاسی کی موسیقی جو ہوتی ہے یہ ساری موسیقی موسیقی ماسٹر انہائیت حسین نے دی تھی کیونکہ اس طرح کی موسیقی میں انہیں کمال حاصل تھا اب ہم چلتے ہیں اگلی فلموں کی جانب انور کمال پاشا کی انار کلی جس کا ٹائٹل رول نور جہانے کیا تھا اس فلم میں انہوں نے تین گانوں کی موسیقی دی جس میں جو سپر ہٹ گانا تھا بے وفا ہم نہ بھولے تجھے ساری دنیا نے کہا بھول جا بے وفا ہم نہ بھولے تجھے ساری دنیا نے ہم سے کہا بھول جا یہ نخمہ فلم انار کلی میں سپر ہٹ ہوا تھا اسی طرح اگر ہم فلم گھومنام کی بات کریں تو اس میں اکبال بانوں کی آواز میں سپر ہٹ گیت پائل میں گیتے ہیں چھم چھم کے اور اگر ہم آگے چلیں تو ایک فلم عشق پر زور نہیں اس کے پروڈیسر الیاس کاشمیری تھے اس فلم کا ٹائٹل رول مسرس نظیر نے کیا تھا اور اسی فلم کا سپر ہٹ گانا دل دیتا ہے رو رو دوہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے یہ گانا آج تک سپر ہٹ ہے پھر ہم اگر ہم پاکستان کی پہلی رنگین فلم نائلہ کی بات کریں جس میں شمی مارا اور سنتوش نے مرکزی کردار کیے تھے اس فلم میں قتیل شفائی کے لکھے ہوئے تمام نحمات سپر ہٹ ہوئے تھے انہی نغموں میں ایک نغمہ غمے دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے یہ گانا جو ہے وہ شمی مارا پر اکس بند کیا گیا تھا اور سپر ہٹ ہوا تھا جی ناظرین تو ہم بات کر رہے ہیں ماسٹر عنایت حسین کی جنہوں نے پاکستانی فلمی موسیقی کو اروج پر تونچانے میں نمائی کردار ادھا کیا آج کے نامور موسیقار ایم ارشد کے یہ مامو بھی تھے ماسٹر عنایت حسین نے اپنے چھتیس سالہ فنی کیریئر میں سکسٹی فائف فلموں کا میوزک دیا ان فلموں کی اگر ہم تمام فلموں کے نغمات کا ذکر کریں تو ایک طویل ٹائم ہمیں درکار ہوگا لیکن کچھ سپر ہٹ نغمات جو ابھی تک ہمارے دہنوں میں مچل رہے ہیں مثال کے طور پر وحید مراد اور شمی مارا کی فلم دل میرا تھڑکن تیری اس کا جو سپر ہٹ گانا تھا کیا ہے جو پیار تو پڑھے گا نیبھانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا قبول کر لو ہائے ہائے قبول کر لو یہ گانا ہیدراباد کے ہمارے بیورو چیف تنویر صدیقی صاحب نے بڑے پیار سے اور بڑے دلس لگا کر گایا ہے آپ کے لئے پیش خدمت ہے موسیقی فلم میرا دھڑکن تیری کی بات ہو رہی تھی جو ایم اے رشید کی سپر ہٹ فلم تھی اس فلم کے دیگر رحمات میں ترکِ الفت کا سلح پا بھی لیا ہے میں نے یہ مہدی حسن کی آواز میں بہترین غزل تھی اسی طرح احمد رشتی کے آواز میں ایک اور گانا پڑا ہٹ ہوا تھا جھوم اے دل وہ تیرا جانے بہار آئے گا اگر ہم ماسٹر جنیس سین کی ذیگر فلموں کا ذیگر کریں تو دلے بے تاو بڑا اس فلم کا ہٹ ہونے والا مکپول عام نخمہ ہم سے بدل گیا ہے وہ نگاہ تو کیا ہوا زندہ ہے کسی نے لوگ محبت کیے بغیر ہم سے بدل گیا ہو نگاہ تو کیا ہوا زندہ ہے کتنی لوگ محبت کیے بغیر زندہ ہے کتنی لوگ یہ گانا مہدی حسن اور نور چام دونوں کی آوازوں میں الگ الگ ریکارڈ کیا گیا تھا ماسٹر عنایت حسین اگر ان کا ذکر نہ کرے تو پاکستان کی فلمی تاریخ ہی ادوری رہ جاتی ہے موسیقی کی دنیا میں ایک بڑا نام ان کی فلم ازرہ کی بات کریں جس میں گلوکار سلیم رضا کی آواز میں ہٹ ہونے والا نغمہ جانے بہارہ رش کے چمن غنچہ دہن یہ گانا بڑا ہٹ ہوا اور اسی فلم کا ایک اور نغمہ کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے کچھ کیسے کیسے رہ بھی گئے اور اگر ہم پنجابی کا روکہ ذکر کریں تو صدیر اور ممتاز کی پنجابی فلم جادو جس کے ہدایسکار اقبال کاشمیری تھے اس فلم میں نور جہاں کی آواز میں جادو گرا ہو جادو گرا تیری بیندہ ہو گیا جادو ہویا دل میرا بے کا یہ گانا بھی مشہور رہا اس طرح مجموعی طور پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے سکسٹی فائیف فلموں کا میوزک دیا ہے ہر فلم کا میوزک سپر ہیٹ ہے اگر ہم ان سب کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر ہمارا پروگرام کافی طبیل ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ کی سیجر اور پروگرام میں ہم اس کا ذکری بھی کریں گے ابھی ہم طرف آپ کو یہ ساری تاریخ بتانے کے بعد اتنا بتا دے کہ ماسٹر انعیت حسین چوبیس مارچ انیس سو تیریانوے کو انتقال کر گئے تھے آج ان کی انتیسویں برسی ہے اور گلکاریاں چینل انہیں خاص ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ پروگرام ریکار کر رہا ہے کیمرہ میں واصفان کے ساتھ اے آر گل کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم